اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے ہاری سیار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہاری سیار ٹی وی کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے حیران کر دیتی ہے کہ ہم ایسی چیز پر یقین ہی نہیں کر پاتے کہ ایسا ہمارے سامنے ہوا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی ٹوپ فائف فاطسوں کے بارے میں بتاؤں گا جس پر یقین کرنا نہ ممکن ہے لیکن وہ واقع ہوئے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں اور آنے والی ویڈیوز کو یہ بیل ایکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز سے اگاہ رہے ہیں تو ٹوپ فائف میں جو ہمارے پاس موجود ہے وہ فس پائف نمبر پہ ہیں وہ ہے انلکی کار جی ایم سٹین نائنٹین ففٹی فائف ستمبر میں اپنی پورشے کار چلاتے ہیں خوفناک حادثے میں مارے گئے حادثے کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہونے لگی جس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی جب کار کو حادثے سے دور کیا جا رہا تھا تو اسے ایک گراج میں لے جائے گیا گراج میں لے جاتے ہی انجن کا کار سے باہر گر گیا اور گرتے ہی اس کے مکانک کی ٹانگیں ٹوٹ گئے اور اس کے بعد اس انجن کو ایک ڈوکٹر کو بیچ دیا گیا جب اس انجن کو ایک ڈوکٹر کو بیچا گیا تو اس ڈوکٹر نے اسے اپنی ریس کار میں ڈالا اور اسے یوز گیا اس کے بعد ڈوکٹر بھی ایک ریس میں خوفناک حادثے میں ہلاک ہوا اور ڈوکٹر موقع پہ ہی جان سے ہار گیا گاری کو جس گراج میں مرمت کی گی تھی وہ آتش صدقی سے تباہ ہو گیا یعنی کہ جس گراج میں گاری کی مرمت کی تھی وہ گراج بھی آتش صدقی سے تباہ ہو گیا اس کے بعد اس کار کو انلکی قرار دے دیا گیا اور جب اسی پورشے کار کو میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا تو یہ پہاڑ سے گر گر کر دیکھنے والے نو مر بچے کی ہپ توڑ دی گئی تو یہ ایک انلکی کار تصور کی جاتی ہے ہسٹری کی ٹوک فورڈ میں جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ٹیٹینک سیک سب جانتے ہیں ٹیٹینک کے ایک بہت بڑا جہاستہ جو خیال نہیں کیا جا سکتا جب جو آج تک دوبارہ نہیں بنا پھر وہ بہرے کیانیوز کی ایک بڑے آئیسبرگ سے ٹکرا کر دوب گیا یہ واقعہ 1912 میں ہوا عجیب اتفاق ہے کہ 1898 میں جب مورگن رابرسٹرن نے اپنی فوٹلیٹی کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اس جہاز میں اس نے ٹیٹینک سے ملتے جلتے جہاز کے بارے میں لکھا لیکن اس جہاز کا نام ٹیٹن تھا یہ جہاز بھی ناقابل تصور تھا لیکن کتاب میں بھی یہ لکھا تھا کہ یہ جہاز ایک آئیسبرگ سے ٹکرا کر دوب گیا اور اس جہاز میں اور اس کتاب میں اس جہاز کے دوبنے کی جو ڈیڑ پیش کی ٹیٹینک بھی اسی دن ہی دوبا اور اس واقعے میں اسی مہینے میں پیش آیا تو یہ ایک نہایت ہیرانکن بات تھی اب ٹاپ سری میں جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے جہاز کا غائب ہونا ملیشیا ائرلین کی پرواز ایم اے سیونٹین جولائی دو ہزار چودہ میں مشرقی یوکرین میں گر کر تباہ ہو گی ایک عجیب اتفاق ایسا ہوا کہ یہاں جس کی نشاندہ ہی نیو یوک ٹائم کے صحافی سیجر شیورس نے کی جس کے مطابق ملیشن ائرلین بوئنگ سیون 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 آری جی ایم آل ڈی نے ستانہ تریخ ساتھویں مینے نائنٹین سیون کو پہلی پرواز کی اور اس کا اختتام ستانہ سال بعد جومیاں ہواباز کے ائلکار سے ہوا یعنی اس کا مطلب آپ سمجھیں وہ یہ کہنا چاڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرواز ستانہ سال اڑتی رہی یعنی ستانہ سال یہ پرواز ہوا میں رہی اور اس کے بعد یہ مشرقی یوکرین میں یہی پرواز گر کر تباہ ہو گی ستانہ سال کے لیے پرواز گائب ہو گئی تھی اس بندے کا کہنا یہ تھا اور آپ کو وہ مشہور واقعہ تو یاد ہی ہوگا کہ دش سیکلن جس کا نام مارٹن ڈی جونگ تھا وہ بھی مارچ میں لاپتہ ہوا تھا مارچ میں لاپتہ ہونے والی فلائٹ کے ساتھ لاپتہ ہوا اور اس نے مارچ میں خوفناک موت کا خاتمہ کیا اب ٹوپ ٹو میں جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ٹوئنس وی منت انگلینڈ میں دو ایسی خاتون تھیں جو ایونس اکسو ستونجہ سال کے فاصلے پر بلکل اوقات میں رہتی تھی باربرا فورسٹ اور میری ایشور دونوں ہی خوفناک انداز میں ماری گی ان کی لاشیے دونوں کی لاشیے تین سو گز کے فاصلے پر ملی لیکن یاد رکھئے کہ یہ واقعہ ایک ستونجہ سال کے فاصلے پر پیش ہارا ہے ان دونوں کی خواہش کو ان دونوں خواتین کو مارنے والے فراد کا نام تھوڑن تھا جب یہ عورتیں قتل ہوئی دونوں کی عمر بیس سال تھی اور دونوں کی سالگیرہ بھی ایک ہی دن تھی اور دونوں ہی عورتیں اپنے ہی سالگیرہ والے دن ایک ہی رات میں مڑی اور جس ڈیٹ کو دونوں قتل ہوئی دونوں ڈیٹیں ایک جیسے تھے اور دونوں عورتوں کو ایک ہی جیسے طریقے سے قتل کیا گیا یہ نہایت ہی گھوما دینے والی بات ہے جو انسانی اکل میں نہیں آتی اب ٹوپ ون میں نمبر ون میں جو ہمارے پاس موجود ہے وہ انتہائی مشہور دو شخصیت ابراہم لنکت اور جون ایف کینیڈی ہے معالنہ کیا جائے تو ان دونوں کے مبین بہت ساری عجیب و غریب واقعات موجود ہیں جب سب کو ایک سار درج کیا جائے تو اس بات کو سوچنا مشکل ہے کہ وہ سو سال کے علاوہ کانگرس کے لئے منتخب ہوئے لیکن اٹھانہ سو چھالیس میں لنکن اور کینیڈی نائنٹین فورٹی سکس میں اور وہ دونوں ہی سو سال کے علاوہ سدر منتخب ہوئے لنکن اٹھانہ سو ساٹھ میں اور کینیڈی انیس سو ساٹھ میں دونوں کو جمعے کے روز ہی گولی مار کر مار دیا گیا یعنی کہ دونوں کو جمعے کے روز ہی گولی مار گی اور دونوں کے سر میں گولی لگی جس کی وجہ سے دونوں خلاق ہو گئے اور ان دونوں افراد نے بھی تین ناموں کے ذریعے خلاق کیا تھا اور ان دونوں ناموں کا ممیں پندرہ خط ہے قتل کے دوران ان دونوں جانشینوں کا نام جونسون تھا یہ ایک نہایت اتفاق کی بات ہے جو کہ محض ان دونوں کے تنمیانت کافی اتفاق تھا میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند نہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کا سب سے مزیدار پارٹ کون سا لگا سب سے ٹاپ کا سیکشن جو آپ کو لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں آپ کے کمنٹ کو پڑھنے کے لئے بے دابڑ ہوں گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ